اعوذ باللہ منشید وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا سلام آمنہ کے لال سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی محترم سامین آج جس موضوع پر میں اظہار معافی زمین کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تاریخ کے تین ہی تھور ہوتے ہیں بچپن جوانی اور کھڑھاپا اور تانشور جب کسی کی تاریخ لکھتے ہیں تو اس کے بچپن سے آغاز کر کے کھڑھاپے پر ختم کر دیتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا آغاز بھی عجیب ہے اور اختتام بھی عجیب ہے آپ کی سیرت کا آغاز عالمِ ارواح سے ہوتا ہے اور آپ کی سیرت کا اختتام عالمِ محشر پہ ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ریافت کیا تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ساری سیرت ہی سارا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء نے بیان کی ایک سیرت وہ ہے جو اسفیاء نے بیان کی ایک سیرت وہ ہے جو اتکیاء نے بیان کی اور ایک سیرت وہ ہے جو خود رب العالمین نے بیان کی آئیے سر سنی گئے سن نہیں رہے سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے پلیس سنی گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء نے بیان کی ایک صیرت وہ ہے جو عطقیہ نے بیان کی ایک صیرت وہ ہے جو عصفیہ نے بیان کی اور ایک صیرت وہ ہے جو خود رب العالمین نے بیان کی آئیے ذرا قرآن میں چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کیسے تھے تو قرآن کہتا ہے قد نرہ تکلوب وجہ کا فی السما میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار کیسے تھے تو قرآن کہتا ہے وززہا میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلفے کیسی تھی تو قرآن واللیل کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی کیسی تھی تو قرآن عبس وطولہ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسا تھا تو قرآن علم نشرح کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندان کیسے تھے تو قرآن یاسین کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی تو قرآن ما زاغل بسر وما تغاہ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کی خفدار کیسی تھی تو قرآن وما ینتک وانی الحواہ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کی عمر کیسی تھی تو قرآن لعمرکا انم لفی سکرتی میامہون کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کی زبان کیسی تھی تو قرآن لا تحرق بھی لسانکہ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کی عبادت کیسی تھی تو قرآن یا ایو المزم لکم اللیلہ اللہ کلیلہ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کی عوض و تبلیغ کیسی تھی تو قرآن یا ایو المدسر کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کا جہاد کیسا تھا تو قرآن وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ حرما کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کے اخلاق کیسے تھے تو قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَى خُولُكِ نَزِيم کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کا مہراج کیسا تھا تو قرآن سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کی امت کیسی تھی تو قرآن امتوں وسطہ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا ہے تو قرآن وَرَفْعَانَا لَكَ ذِكْرَةَ کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کی صیرت کیسی ہے تو قرآن لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا کہتا ہے موزز سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل صیرت بھی کامل صداقت بھی کامل عدالت بھی کامل اور آپ ہر چیز میں کامل تھے میں اس شیر کے ساتھ اقتتام کرتا ہوں کہ یا الہی حسم میں جب تک جان رہے اج پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں نہ رہوں بس حل کی دعا ہے دینِ محمد رہے اور عزتِ قرآن رہے شکریہ